نمسکار میں بھی سیکھ سرما آپ دیکھ رہے ہیں انڈر ڈیلی کا ڈیجنل پیٹ فارم اور آپ کے لیے مہاراست کی راجیتی کی وہ بڑی خبر آج بتانے جا رہا ہوں جس کو جاننا بہت ضروری آپ کے لیے ہے خبر اس بات کو لے کر پہ بتا رہا ہوں کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ جب سے لوگ صفحہ کا چناؤں سے میں صلوات کروں آپ کو لوگ صفحہ کا چناؤں ہوا تھا تو لگ رہا تھا کہ مہاراست میں یا دیش میں بہت بڑا بدلاو دیکھنے کو مل رہا ہے خاص ہو سے مہاراست میں جس طرح سے مہاراست کا چناؤں ہوا مہاراست چناؤں میں جس طریقے سے جانا دیش مہاراست جانتا نے مہایوتی کے لیے دیا یعنی بیجے پی سیوچ جانا سندھے اور عجید پوار کے انسی پی کو اس سے ساپ سمجھ میں آ گیا ہے کہ اب مہا بگا سا گھاڑی کے لیے وہ اچھے دن کم سکم کچھ سالوں تک تو مہاراست میں نہیں ہے کیونکہ تو چناؤں نہیں ہوتے ہیں اور یہ ساپ ہے کہ اگلے پانچ سال تک مہاراست میں مہایوتی کے سرکار اچھے سل پائے گی لیکن سمجھ سمجھ پر ایسی تمام خبریں آ جاتی ہیں جس کو لے کر جروری چوارشہ کرنا ہو جاتا کیونکہ آپ کو پتہ ایک طرف آپ نے سوال لوٹس کی بات چل رہی ہے کہ مہاراست میں بیجے پی آپ نے سوال لوٹس خلو کر دیا ہے اور اس کے لیے جو مہا بگا سا گھاڑی کے تمام سانسد اور بیتھائک ہیں وہ ان کے سمپرک میں ہیں اور وہ وہاں کے ان کے خوش نہیں ہے یہ کارن ہے کہ بیج بیٹھ سادہ خوش ہونا چاہتے ہیں لیکن اس پیچ یہ کہیں تو آپ کو آپ سے لوٹس کی بات میں آگے جلور اس پارے میں آپ جانتے ہیں لیکن اس کے علامہ آپ کو ایک اور بڑی خبر بتاؤں گا اسی سے لے کر تاکہ آپ سمجھیں کہ مہاراست قراجیتی میں چل کے آ رہا ہے کیونکہ سرد پوار آپ کو پتا ہے سرد پوار جن کے وجہ سے مہا بگا سا گھاڑی بنی اور جن کے کارن ہی ادھو تھاکرے سی ایم بنے اور اب وہی سرد پوار کہیں کہیں اپنے رویے کے لیے جانے جاتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ کب کہاں کس کے ساتھ چلے جائیں یہاں کسی کا پتا نہیں ہوتا ہے کب کہاں ملیں اور ان کے نزدیکیاں یہ سرد پوار آپ کو پتا ہے کہ بیجیتی کے ساتھ بگا تار رہی ہے اور سرد پوار کبھی بھی سرد پوار نہیں رہی رہیں اب تک کا ان کا ایتی حاصرہ ہے چاہے جو بھی پارٹی سرد پوار اکندر میں رہی ہو خاص ہو جو کہ اکندر کی بات کریں وہ اس کے سرد پوار کے قریب ہمیسہ رہے ہیں اور یہ سرد پوار کے ہمیسہ خاصیت رہی ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جب لگ رہا تھا کہ اگر مہارات کا سرکار آیا تھی تو سرط پوار اس طرح کے سنیش سوچتے لئے ستر بتا رہا ہے لیکن اب کہیں کہیں یہ ساپ دکھائی پڑ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے سرط پوار کچھ کے مند میں کچھ بڑا چل رہا ہو اور یہی کارن ہے کہ وہاں نزدیکیاں لگاتار ان کی بڑھتی جا رہی ہے یہی کارن ہے کہ وہاں پی اے موڈی کو آپ کو بتا دوں کہ سائد سمیلین ڈلی مہنے جا رہا ہے اس میں چیپ گشت کے طور پر ان کو بڑا رہے ستر بتا رہے ہیں اتنا ہی نہیں بلکہ امیسطہ سے ملاقات کر رہے ہیں بلکہ آج جن دن سرط پوار کا جب جن دن ہے تو اس دوران گوٹا مہدانی جس کو بیروت کانگریس کرتی رہی ہے گوٹا مہدانی ان کے دلی آواز پہنچ کر ان سے انہیں برہائی دیتے ہیں ستر بتا رہے ہیں تو یہ تمام ایشی اور دوسری طرف ان کا جن دن اور منایا جا رہا ہے وہیں دوسری طرف کی ان کے ہی بتیجے جیز کو لے کر آپ کے دکھاؤں کا چوناؤں پچار میں جم کر ایک دوسرے پر وار پتیوار دیکھنوں کو ملا یعنی کس طرح سے سابدک جو یود دیکھنے کو ملا کس طرح سے ایک دوسرے پر پڑے نیسانے سادھے گئے وہ اجید پوار اپنے لاؤ لکسکر کے ساتھ اپنے پرٹیم کے ساتھ جس میں پرکل پٹیل اور چھگن بھجبال تمام ایسے بڑے نیتا و دلی ان کے گھر پہنچتے ہیں اور انہیں جن دن کی بتائی دینے کے لیے پہنچ جاتے ہیں کہ یہ تو ہمارے گھر کی بات ہے ہم جن دن کی بتائی دینے کے لیے آئے ہیں لیکن وہی آپ کو بتا ہے کہ جس طرح سے ایک آجید پوار چوناؤں پچار کے دوران صرف بہت بڑا آروق لگایا تھا کرکار آپ اٹھے ہو چکے ہو کب چھوڑو گے کرسی اور کبھیر کبھیر دینا پڑے گا کئی سارے سے بڑے آروق لگایا تو اس کو لیکن صرف پوار نے بھی کھلی اڑائی تھی عجید پوار کی یعنی چوناؤں پچار کے دوران آپ نے دیکھا ہو گا کہ ایک پریوار ہے پوار پریوار جو بڑا پریوار مہارات کا اور ایک بڑا آجیدی کو سوک رکھتے ہیں صرف پوار خاص ہو سے اور ان کے ہی پارٹی پریوار میں خاص ہو سے کس طرح سے دوند دیکھا گیا ایک دوسرے لیکن اب جو کہ آج باری ہے جنرم دین کی اپلکش میں عجید پوار پہنچتے ہیں عجید پوار ایک دو منٹے بلکہ بیس منٹ تک اکیلے میں باتجید کرتے ہیں علاقہ عجید پوار سے جب پوچھا گیا تو کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے تو یہاں پر چائے پیا بتھائی دیا اور جنرم دین کا اور اس کے علامہ منتی منڈل میں کب بشتار ہو رہا ہے کیا ہو رہا سرکار کب چل لی ہے اور اس کا علامہ جو ناکپور کا سرکہ لینصب رہے کب سے بلکل ایسی باتیں ہو سکتی ہیں کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن سچا یہ ہے کہ عجید پوار کا یہاں جانا پتڑے کے نام پر ملنا یہ اپنے آپ پہ ہی بہت بڑی خبر ہے اس لیے میں بتا رہا ہوں اس لیے کہ آپ کو سمجھے گے کہ آپ کو خبر بتایا پہلے اس کے اندر کی میں خبر بتانے جا رہا ہوں آپ کو اس لیے سرنکیت کیا ہے دیکھیں یہ تو ساپ ہے کافی دنوں سے کہیں جب سے یہاں پر اگر ہم جو لدھان سبا کا جلٹ آیا ہے اس کے بعد سے یہ خبریں لگاتار بڑی ہوتی جا رہی ہیں کہ یہ لگ رہا ہے کہ سرد پوار کی جتنے بڑھائک ہیں اور جو سانسد ہیں وہ جرور کہیں گئی اس بات پر سہمتی بنا رہے ہیں کہ ایک ساتھ عجید پوار اور سرد پوار ایک ساتھ آ جائے تو جرور مجبوط ہی آ سکتی ہے اور سرد پوار اب سے میں نے پہلے ہی اپنے بتایا کہ وہ سردہ سے دور کبھی رہنا نہیں پسند کرتے ہیں سرد پوار اور یہی کارن ہے کہ آج کی ملاقات جو آجید پوار اور سرد پوار کی ہے یہ ملاقات کوئی باتنے کے نام پر نہیں بلکہ باتنے کے نام پر ملاقات ہوئی لیکن اس کا راجیتک معنی آنے دنوں میں بہت بڑے نکل سکتے ہیں کیونکہ یہ دکھانے کا پریاس کیا جا رہا ہے کہ بھلے ہی راجیتک پردواندی گروہ سے دوں لیکن پریوار ایک جوٹ ہے ایک جوٹ ہے تو اگر پریوار ایک جوٹ ہے تو جاہی سے بات ہے کہ ساتھ آنا بھی کوئی بڑی بات نہیں ہو سکتی ہے آنے دنوں میں ہو سکتا ہے کہ عجید پوار سرد پوار ایک ہو جائیں یا انچاتا بھٹیجے پھر سے ایک ساتھ ہو جائیں اور یا پھر بدل بڑا ہو سکتا ہے مہارات کے راجیتی میں اگر ایسا ہوا تو جرور پوار کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ ابھی چیزم میں بتا سکتا 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 ہے دور نہیں رہتے ہیں یہ ساب سمجھ کہا جا کے کہ پیجے پی سنسدیکیاں جو ان کی رہی ہیں نریند موڈی اور ان کے دوسری سب پتا ہے کہ کس طریقے سے ان کی اچھے سمبند بتایا جاتے ہیں بھلے ہی راجیتی پردوندی جسا کی آروپ پر تاروب سکتا رہتا ہے لیکن جہاں بات آتی ہے اچھے چان پلچان کی کہیں آپ کی اچھے دوسرے سے سمرتک کی تو وہ سام سمجھ میں آتا ہے کہ سرد پوار کی اجت کرتے ہیں نریند موڈی اور نریند موڈی سرد پوار کی اجت کرتے ہیں دوسری دوسری کو کافی پسند کرتے ہیں تو یہ کئی بار آپ نے دیکھا ہوگا پبک فورم پر خود دیش کے پتھانمتیر نریند موڈی نے سرد پوار کی تاریب بھی کی ہے اور ان کی کافی پڑھائی بھی کرتے بھی رکھائی پڑے ہیں تو دیکھیں جب راجیتی من سچتا ہے راجیتی من جیسے چناؤ پر جا کے دوران کئی سارے بڑے آروپ تاروب تو ہوتے ہیں دیکھیں آپ کو پتا ہے چناؤ پتم ہو جاتا ہے جو مین مقصد ہوتا ہے ان پارٹیوں کا کس طریقے سے آگے چلانا ہے وہ کہیں کہیں اس کو ساتھ میں کام سے ہو جاتا ہے جب ملاقات اجت پوار اور سرد پوار کی جنم دن کے موقع پر ہوئی ہے سرد پوار چکے آپ کو پتا ہے پچھنس سال کے ہو چکے ہیں اور ان کے جنم دن کے موقع پر تھی یا کہیں کہیں بات نکلی ہے اور یہ ساپ سنکیت مل رہے ہیں کہ جس طریقے سے ایک طرح آپ کو بتایا شروعات میں یاد ہوگا آپ کو کی آپریسنل لوٹس کی بات میں نے کیا کہ آپریسنل لوٹس مہارات میں بی جے پی کہیں کہیں چلا رہی ہے اور بڑا ایک بدلا ہو سکتا ہے یا بڑا کھیلا ہو سکتا ہے مہارات میں لیکن ہو سکتا ہے کہ سرد پوار بھی بڑا کھیلا کرنے میں ماہید ہیں اور سرد پوار بھی بڑا کھیلا کر سکتے ہیں کھیلا یہ سنس میں نہیں کی اجید پوار سرکار سے باہر ہو جائیں کہ پہلے ہی بتاتے ہوں اجید پوار بلکل سرکار میں رہے گی مہارات کے جو مہادر سرکار چل رہی ہے اس میں رہیں گے لیکن اس کو سمرخن کہ سکتے ہیں کہ سرد پوار دے سکتے ہیں یا پھر اگر سرد پوار سمرخن اگر کھل کے نہیں دیتے ہیں کئی باروں کی مجبوری ہو جاتی ہے تو کمس کم جو ان کے سانسد اور بیدھائک ہیں وہ انہیں وہاں بھیج سکتے ہیں اجید پوار کے ساتھ کی اجید پوار جو نکھ ہے کیونکہ ان سی پی کا پورا سنبھل سے لے کہ پارٹی کا نام سب کچھ اجید پوار کے پاس ہی ہے تو ہو سکتا ہے کہ سبھی کے سبھی لوگوں سرد پوار کے ساتھ چھوڑ کر اجید پوار کے ساتھ ہو لیں اور تاکہ اج ایک جو پاور کا گیم ہوتا ہے پاور کا جو چیزیں دیکھنوں کو ملتی ہوا کہیں کہ جتنے بھی سانسد سرد پوار کے ساتھ ہیں جتنے بھی سانسد اور بیدھائک جتنے ہیں سرد پوار کے ساتھ ہو آجید پوار کا روپ ہاں تیار کر لیتے ہیں ساتھ آجاتے ہیں تو بڑا ایک ہو سکتا ہے یا پھر سرد پوار خود اعلان کر دیں حالانکہ اس کے سمبھونا بھلی کم دکھائی پڑ رہے ہیں لیکن اندر کی بات یہ ہے کہ اس پر ماملے پر جرور بہت بڑی کچھری پک رہی ہے اور جرور ہے کہ اس پر ماملے پر آنے والے دنوں میں مہراشت میں سرد پوار کے حساب سے ایک بڑا کھیلا مہراشت میں ہو سکتا ہے جیسا کہ بتایا میں نے آپ کو کہ ہو سکتا مہراشت میں ہو سکتا ہے کہ سرد پوار کے ایک ملکے میں کیا ہوتی دوسرے ملکے میں کیا ہوتا ہے یا کوئی نہیں جانتا ہے اور اور کئی بار سرد پوار نے دیا کہ ان کے مند میں کیا چل رہا ہوتا ہے کچھ ان کی پتھی بھی نہیں جانتی ہیں تو یہ بات سچے کہ سرد پوار بہت ایک ماہر راجتک ہیں اور راجتک کہہ جاتے ہیں تو وہ چاڑک کے مند میں مہراشت کے چاڑک کے جو کہا جاتا ہے ان کے مند میں کیا چل رہا ہے اور جو کی ملاقات یہ بہت الگ طرقے سے دیکھنے کو مل رہی ہے اور آنے والے دنوں میں جرور اس کا ایک الگ پردام دیکھنے کو ملے گا اس لئے میں نے بتایا آپ کو کہ آپ دیکھئے کہ ایک طرف کانگریز جو ہے کہ ادانی کا لگاتار بیروت کرتی بھی دکھائی پڑتی ہے تو وہی ادانی سرد پوار کے جنم دن پر ان کے گھر پر جا کے اور ان سے ملاقات سب کامنا دیتے ہیں اور یہ بات بھی صاف ہے کہ آپ دیکھئے کہ مہراشت میں اگر ممبئی کے بات کے دھاراوی کے پروجیکٹ ہے جس کو لے کر کانگریز یا یوں کہیں راہول گاندھی یا تمام جو اٹھوٹھاترے بڑے فرمانے اور بیروت کرتے دکھائی پڑتے ہیں لیکن وہیں سرد پوار اس کا سمطن کرتے دکھائی پڑتے ہیں تو اس کا مطلب صاف سمجھ سکتے ہیں کہ سرد پوار کا جو روک ہے وہ کس طرف ہے میرا مطلب بتانے سمجھ رہے رہوں گے تو آنے والے دنوں میں مہراشت میں بڑا کھیلا ہو سکتا ہے آگے جو بھی اس سے بڑی خبر ہوگی آپ کے لیے اور بھی میں اس سے خبر ضرور لاؤں گا اور آپ کے ساتھ چیئر کرتے رہوں گا اور تک کے لئے بہت بہت دھنوار